سیمپو میں ملا لو یہ ایک چیز جس سے کہ آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے بالوں کا جڑنا بند ہو جائے گا اور بھی بہت ساری جو بالوں کی سمسیہ ہیں وہ دور ہو جائیں گی کیا یہ سچ ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو میں جیسے ویڈیو بیکٹو مائی چینل تو کیسے آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے تندرست ہوں گے اور بہت زیادہ پوزیٹیو ہوں گے اور اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا ٹھیک ہے جی اور مجھے دھیر سارا سپورٹ کیجئے گا اور آج کی جو ویڈیو ہے جیسے کہ آپ نے ٹائٹل اور تھامل میں دیکھی لیا ہے کہ میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی یوٹیوب پہ کہ شیمپو میں یہ ملا لو وہ ملا لو جسے کہ آپ کی ہیر گروتھ پرموٹ ہوگی اور آپ کی اور بھی بالوں کے سمسیاں دور ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے بھی یہ والے ہیک ٹرائے کیے کہ شیمپو میں ملا کر کیا ہماری ہیر گروتھ واقعی میں ہوتی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ اپنی ہیر کے روٹین بھی ہیر کے روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں بھی میں شیمپو میں کچھ نہ کچھ ملا کر لگاتی رہتی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے ہیر پر کوئی ریمیڈی اپلائے کروں یا کچھ اور کروں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو میں یہ کرتی ہی کرتی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے اس سے کافی حد تک ریزلٹ مل رہا ہے اور اسی کے بیس پہ میں آج کی ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ اب واقعی یہ سچ ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتی ہوں اس کے لیے ہمیں دو سے تین باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا پہلا تو یہ کام ان کے لیے ہے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے جو آلسی ہے اور جن کو ریمیڈی بنانا بنونا اچھا نہیں لگتا اور لگانا بھی اچھا نہیں لگتا یہ صرف ان کے لیے ہے کیونکہ وہ ہیر ووش تو کریں گے تو ہیر ووش میں ہی کچھ نہ کچھ ڈال لو بھائی ٹھیک ہے تو یہ ان کے لیے ہے تو دوسری بات یہ ہے جو دھیان رکھنے والی ہے آپ کو اپنے ہیر کو اچھے سے ووش کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے سے ووش کرنا ہے مطلب اچھے سے ووش کرنا ہے تاکہ جو بھی آپ اپنے ہیر پہ لگا رہے ہو اپلائی کر رہے ہو کھولے پانی سے اسے ووش کرنا ہے تاکہ وہ نکل جائے اور بیچ میں نہیں رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور جو ہماری تیسری بات ہے آپ کو کوئی ہربل شیمپو یوز کرنا ہے ہربل شیمپو کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں نیچرل انگریڈنٹ ہو جیسے آملا شکاکاری بھنگراج ایسے کچھ انگریڈنٹ ہو اور وہ جھاگ کم کرے اسے ہم ہربل بول سکتے ہیں مائل شیمپو بول سکتے ہیں وہ جھاگ زیادہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا شیمپو ہوتا ہے ان باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا تو ہاں یہ بات ہی سچ ہے اگر جن کے پاس ٹائم نہیں ہے تو شیمپو میں کیونکہ ہیر ووش تو ان کو کرنا ہی ہے تو وہ شیمپو میں کوئی نہ کوئی انگریڈنٹ ڈال سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہ میں صرف یہ ابھی کے لئے کر رہی ہوں جب میں فری ہو گئی تو میں ریمیڈیز اپلائی کرنا بھی سٹارٹ کر دوں گی ویسے میں نے ابھی کر دی ہے لیکن ابھی میرے پاس جیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو تین سے چار دن کے بعد میں ویڈیو ڈال رہی ہوں تو اس کا مطلبہ ٹائم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہو یہ واقعی میں ایفیکٹیو ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے آج اپنے ہیر کو گوش کیا ہے آج میں ہیر واش روٹین شیئر نہیں کروں گی آج میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایسا کونسی جو چیز آپ اپنے ہیر شیمپو میں ڈال سکتے ہو جس کی آپ کی ہیر گروتھ کو پر موڈ ملے ڈینڈرپ میں بھی ہیلپ ملے اور آپ کے جو ہیر ہے وہ سلکی سمودھ بھی ہو جائیں ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے کہ وہ والا انگریڈنٹ کونسا ہے تو میں آگے آپ کو دکھا دوں گی میں ہیر واش کر رہی تھی یا میں آپ کو سائیڈ پہ ہی دکھا دوں گی ویڈیو کو کیوں لمبا کرنا گائیز تو سائیڈ پہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں ابھی ہیر واش کر رہی ہوں اپنا میرا جب میں ہیر واش کر رہی تھی کیمرہ سیکٹ نہیں تھا گائیز تو پلیس آپ اسے اگنور کیجئے گا میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں کیا ڈال رہی ہوں میں یہاں پہ اپنے شیمپو میں شیمپو میرا وہی والا ہے جس سے کہ میں میں اپنی ہیر واش روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہی والا شیمپو ہے اور اسے پانی میں گھولنا ہے تھوڑے سے پانی میں جتنا کی آپ کو شیمپو چاہیے اتنے سے پانی میں اور اس میں میں آج ڈال رہی ہوں ایلو ویرا جل تو گائز یہ مارکٹ والی ایلو ویرا جل ہے آپ پلانٹ والی بھی جل یوز کر سکتے ہو جل نکال لیجئے مکسی میں بلینڈ کر لیجئے شیمپو میں مکس کر دیجئے لیکن میں نے وہی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے وہی بھی مکس کر سکتے ہو لیکن ابھی میں جو جل یوز کر رہی ہوں وہ ہے مامارت کی ایلو ویرا جل آپ کو میں نے دکھائی ہے پہلے بھی تو میں وہی والی دعلیوں اپنے ہیر کے اکورڈنگ ٹھیک ہے تو میں نے اپنا ہیر بوش کر لیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے تو میں نے بھی کوم نہیں کیا ہے اپنے ہیر کو گائز تو آپ دیکھ لیجئے ابھی میں نے targeting بنا لیا ہے تو آپ کو اپنے ہیر دکھائے دیتیو تو یہ میں نے اپنا ہیر روش کر لیا ہے تو میں نے کچھ آپ نے ہیر پہ تو میں آپ کو دکھائے دیتیو ایسے نہیں تو میں مائے کا ہٹایا دیتیو تو میں آپ کو دکھ families کییسے response ملت آیا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے مرے ہیئر ایسے ابھی گائز پریدنسی کی وجہ سے مجھے ہیئر فر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ ہے میرے ہیئر بداؤ کو نہیں کیا ہے ابھی میں نے تو اسی لئے میں نے بن ملا لیا تھا ابھی تھوڑے تھوڑے سے گیرے بھی ہیں میرے ہیئر تو آپ یہ کر سکتے ہو یہ ویڈیو ڈالنے کا مطلب یہ ہی ہے کہ آج ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ شامپو میں مکس کر سکتے کیونکہ ہیئر ووش تو کرنا ہی ہے نا ہیئر ووش سے آپ سٹکارہ نہیں پاسکتے بالگندے ہوگے تو دھونے تو پڑے گی دھونے کے ساتھ ساتھ ایک سٹیپ اور کر دو ٹھیک ہے جی تو آج کی ویڈیو یہی تھی آپ کے لیے کہ آپ شامپو میں مکس کر سکتے ہو جن کے پاس ٹائم نہیں ہے جن کو مزا آتا ہے ہومیڈ ریمیڈیز یوز کرنے میں ویسے ایفیکٹیو جالا اچھا ریزلٹ تو وہ ہی دیں گی اور جن کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہیئر ووش کرنا ہی ساتھ ساتھ میں یہ کر لو تو آپ کو اچھے ریزلٹ مل سکتے ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتے جاؤں گی کیا کیا مکس کرنا ہے کیا کیا آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں بابائی لیو